تقبل اللہ مننا و منکم عید مبارک علینا و علیکم تقبل اللہ مننا و منکم عید مبارک شیخ صاحب اور ایک اہم پیغام میں عید کے بارے میں جونکہ بلکھوس امت مسلمہ کے لئے رہے گا پیغام عید امت مسلمہ کے نام آپ کے کیا پیغام رہی دیکھئے امت مسلمہ کے نام میرا یہ پیغام ہے کہ عید آنے والی ہیں خوشی کا دن ہیں آپ لوگ خوشی منائیں اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ عید ہمارے لئے واقعی خوشی ہے کیونکہ مطلب ان دو عیدوں سے پہلے لوگ خوشیاں مناتے تھے لیکن جب پیغام بری کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو عیدوں کو مقرر کیا کہا کہ یہ آپ لوگوں کے لئے خوشی ہے آپ لوگ عید پہ جائیں آپ لوگ عید پہ خوشی منائیں جو جتنے بچے ہیں وہ مطلب ہمارے بچے بھی نکلتے ہیں باہر بازار نکلتے تھے مطلب اب تو وہ حالت نہیں رہیں بازار بھی بند رہے گا کوویڈ نائنٹین ہے تو اس سلسلے میں امت سے یہی کہنا چاہوں گا کہ اس عید پہ بھرائی کرم آپ لوگ سوشل لیٹسرنسمنٹینڈر کے جتنے بھی حالت ایڈوائزریز ہیں ان پہ آپ لوگ عمل کیجئے جو بھی ڈاکٹر صاحبان آپ کو رائیں دی ان پہ آپ عمل کیجئے اپنے گھروں میں ہی محصول رہیں اپنے گھروں میں ہی بیٹھیں میرے خیال سے وہی بہترین زیادہ عید رہے گی وہی زیادہ بہتر عید رہے گی تو امت کیلئے میں اتنا یہ کہوں گا کہ بھیڑ نہ لگائیں مطلب ہم پارکوں میں جاتے تھے ہم بائیکوں پہ نکلتے تھے ہم گاڑیوں میں نکلتے تھے کبھی میوزک سٹم زیادہ ہوتا تھا کسی کو کم ہوتا تھا کوئی بائیک رائیڈرز کے بھی سٹنٹ کرتے تھے کوئی ان نوجوانوں سے ہمیں اس کوئی ننجن سے آزادی دے دوبارہ انشاءاللہ عید آ جائے گی ہم اس میں انشاءاللہ سیر و تفریق کیلئے جا سکتا